ایک فلور پہ تپری لگا رہا تھا تو وہ لمحہ جو تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن لیا اپنی اصلیت بندے کو نہیں بھولنی چاہیے مجھے ذرا وہ رسالہ بیچ کے سنائے نا پتہ چلے لوگوں کو بڑی بڑی کہانیاں بڑے بڑے افثانے فیملی میکزین دس روپے میں اخباریں جہاں بیس روپے میں شادی بیا کا سیزن آرہا ہے ظاہر سی بات ہے لوگوں کا ہاتھ کھچا ہے پروڈکس مہنگی ہوگی ہیں اب کیسے کریں گے آپ کے لیے تو بڑا ٹف جوب بن گیا کوئی بھی کسٹمر اس فلور پہ آتا ہے الحمدللہ ہمارے برینڈ پہ کلندر پہ تو اس کے جو ڈریمز ہوتے ہیں شادی سے ریلیٹیڈ وہ کو نائنٹی فائی پرسنٹ کہیں پوری ہو جاتے ہیں جنجے ٹور پہ ہی واجیاں نال او میں لڈیاں پاواں ہوئے ڈریس اینڈ اڈریس انڈیکیٹ دا پرسنیلٹی کہتے ہیں کہ آپ کا پتہ اور آپ کا لباس آپ کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اور لباس کی ویلیو تب زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کسی خاص موقع پر پہننے ہوتے ہیں نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی اور آج آپ کو سنا رہے ہیں ایک ایسے اخبار فروش کی کہانی جو ضمیر فروش بلکل نہیں بنا اور فیشن ڈیزائننگ کو اپنایا اور اپنی زندگی بدل دی آئیے اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ خیال کیسے آیا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں وہ آئیڈیا بدل سکے چلیے میرے ساتھ تو لیجے جناب فائنلی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا قاسم صاحب ایک زمانہ وہ تھا اخبار بیچا کرتے تھے بسوں میں دھکے کھایا کرتے تھے اور یہ حالات تھے ان کے کہ ان کو بہت سارے مالز تھے ان کے اندر تپڑیاں بھی لگانی پڑی کیسے سارا کچھ بدل گیا اخبار بیچتے بیچتے ایک دم سے یہ فیشن کی دنیا میں آپ آگئے اب اتنے مہنگے مہنگے جگمک جگمک کرتے کپڑوں میں کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تھے یہ کہ ایٹس نوٹ آ سٹوڈی آف ون ڈے یا آور نائٹ یہ کوئی بیس سے پچیس سال پرانی سٹوڈی آئے کیریر پاس سٹارڈ ہوا ڈش واشر سے برطن بھی دھونے پڑے چائے اور مارکٹوں میں چائے جو کپ تھے وہ بھی دکانوں پر دینے پڑے اخبار بھی بیچنے پڑے رسالے بھی بیچنے پڑے بسوں میں رومال بھی بیچنے پڑے ایک دن ایک فلور پہ موپ لگا رہا تھا تپری لگا رہا تھا تو وہ لمحہ جو تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا وہ کیسے ہوا کچھ اس طرح کہ میں موپ لگا رہا تھا کچھ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے وہ فارمل ڈریسنگ کے اوپر ڈسکشن کہہ دے تھے تو ان میں سے کسی ایک نے مجھے آواز دیا انہوں نے کہا کہ یار ادھر آو بات سنو دیکھو ہم نے اچھی فارمل ڈریسنگ نہیں کی ہوئی تو میں نے کہا سر فارمل ڈریسنگ کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں پتا تو ایک ان میں صاحب دے انہوں نے بڑا کہکہ لگایا تمسخور اڑایا انہوں نے کہا کہ یار انہوں کی پتہ بچارہ پیئے تو پڑیاں تو پڑیاں لانا تو پڑیاں لانا انہوں کی پتہ فارمل ڈریسنگ کیا دیا وہ لمحہ تھا قبولیت گا وہ بات میرے دل پر چپ گئی میں نے کہا نہیں قاسم رانا یہ زندگی نہیں ہے زندگی یہی ہے جو ایک آفیسر ہو یا کوئی خوبصورت ہو یا آپ کی ورث ہو تو میں نے جاتے جاتے ان کو یہ کہہ دیا میں نے کہا سر بس ایک دن آئے گا کہ میں بھی آپ کی طرح نہ تائی لگاؤں گا اچھا تائی لگاؤں گا شادی کے ملبوسات میں سے زیادہ نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے کسی بھی بندے کے لیے آپ کی زندگی کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے ان کے لیے بڑا ہوتا ہے تو بڑا مشکل طف کام ہے کیسے جج کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ آگیا ہے سپوز کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ کیسے جج کریں گے گلانی کو یہ یہ چیزیں سوٹ کریں گے لان نا لوڈ نا ایسٹرن ویر اچھا میں نے بہت کچھ سکھا اور اب یہ کہ میں ایمج کینسل ٹنسی بھی کر لیتا ہوں اور کوئی بھی پرسنلیٹی میرے ہمارے فلور پہ آجے تو ہم ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی پرسنلیٹی کے اکوڈنگ باڈی فیکٹر کے اکوڈنگ انہوں نے کون سا ڈریسز سوٹ کریں گے کس ایونٹ پہ وہ کون سا ڈریس پہ ایمج بیلڈنگ کی یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنا ایمج بیلڈ کیا یہ کہہ رہے ہیں جی قاسم بھائی کہ میں انڈے بھی بیج سا رہا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ برے دن گزار کے اچھے دنوں میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ غربت کا سفر طے کر کے ماشاءاللہ آپ صاحب روزگار ہیں اور اچھا خاصا کماتے ہیں تو پرانی باتیں بندہ بھول جاتا ہے وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں میری بیجتی ہوگی انڈے بیجنے آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں مجھے وہ آج تک رسالے یاد ہیں جس طرح میں بیجتا تھا اپنی اصلیت جو ہے بندے کو نہیں بھولنی چاہیے مجھے ذرا وہ رسالہ بیج کے سنائے نا پتا چلے لوگوں کو نہیں میں بالکل اپنی اصلیت نہیں پھولا یہ مل گیا آپ کو رسالہ رسالہ بیج کے سنائے بالکل رسالی ہوتے تھے میرے پاس اور میں کہہ کہتے ہیں مارکٹس میں یا بس میں آواز لگاتا تھا کہ بڑی بڑی کہانیاں بڑے بڑی 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 کہانیاں بڑے بڑے افسانے فیملی میکزین دس روپے میں اخباریں جہاں بیس روپے میں کچھ اس طرح کی آواز لگاتا تھا اور لوگ مجھے آواز لگاتے تھے آواز جی بی بی پیڑا اے رسالہ فیر نہیں رہنا ہاں 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 دوٹ لو سیل لگا دی مجھ سے خریدنے پہ دور پہ کم نے بھی لے گا دکان پہ جائیں گے شادی بیا کا سیزن آرہا ہے زہر سی بات ہے لوگوں کا ہاتھ کھچا بہا ہے پروڈکس مہنگی ہوگی ہیں اب کیسے کریں گے آپ کے لیے تو بڑا ٹف جوب بن گی ہے کہ آپ نے کام مہنگا ہے اور لوگوں کی کوت خرید کام ہے آپ کیا کریں گے دیکھیں ہر ایک پرسنلیٹی کا ایک ڈریم سیٹ ہوتا ہے اور سپیشلی جتنے بھی بوائز مہنز ہیں پاکستان میں شادی ان کا ڈریم ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں بھی پیسے نہیں لگاتے لیکن آپ نوڈ کیجئے گا کہ پاکستان میں لوگ شادی پہ پیسے لگا لگاتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ تو پتا شادی ہے پیرا الحمدللہ جب آپ ہمارے فلور پی آتے ہیں کوئی بھی کسٹمر اس فلور پی آتے ہیں الحمدللہ ہمارے برینڈ پہ کلندر پہ تو اس کے جو ڈریمز ہوتے ہیں شادی سے ریلیٹیڈ وہ کو 95% کہیں پوری ہو جاتے ہیں اتنے بہتری in-outfits دیکھ کے اتنا زبردست glamour دیکھ کے اور اتنا نفیس کام دیکھ کے اور پھر یہ کہ کچھ برینڈ کی اپنی سپیشلیٹی ہوتی ہیں الحمدللہ ہماری مارکٹ میں سپیشلیٹی ہے کہ ہماری فیٹس بہت زبردست ہیں فیٹنگ ہماری بہت زبردست ہے جس کے اسے ایک ہائے کلاس ایک بہت نمبر آف کسٹمر جو ہیں وہ ہماری ایسا تنگیج ہے ریپیٹ ہے تو الحمدللہ سیزن آئے گا تو انشاءاللہ اچھا کام ہو جائے گا اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شوبہ صحابہ سے وابوسطہ بھی ہیں مگر وہ الگ سے پیسے بھی ارن کرنا چاہتے ہیں حلال روزی ہو جس طرح آپ نے اپنا فیوچر بدلا کیا سجیسٹ کریں گے ان لوگوں کو کوئی ایسا آئیڈیا ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا روزگار کھڑا کرنا چاہیں یا آپ کی آپ کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیں تو کیا کریں دیکھیں جنرلسٹ ہو جنرلزم انڈسٹری ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو میں نے اپنے کریئر پاتھ نہیں دیکھا کہ فیشن انڈسٹری بیئنگ از ایسا فیشن سٹیلیسٹ یا میں کچھ فیشن ڈیزائنرز کو جانتا ہوں وہ یہ فیلٹی ریچ لوگوں کی انڈسٹری ہے اور اس میں ہائے پروفائل جو ہے وہ بڑی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انڈگیج ہے ایس کمپیٹ او ادر انڈسٹری تو اگر اچھے پیسے کمانے ہیں اور آپ نے اپنا اچھا کریئر پاتھ بتانے بنانے تو یہ اچھی فیلڈ آپ اپنی فیلڈ کو لے کے تو ماشاءاللہ بڑے سکیلڈ نظر آرہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی خوبی ہے آپ کے اندر کیونکہ آپ نے بسوں میں دھکے کائے روڈوں پھرتے رہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کہ آپ یہاں تک پہنچے کوئی گانا بھی آتا کوئی اور skill جو آپ شیئر کرنا چاہے ہمارے ناظرین سے جناب میں صرف شیروانیاں نہیں بیچتا میں ایک باتروم سنگر بھی ہوں آہا 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 یعنی آپ کی آواز میں درد ہے جو سنتا ہے اس کے کانوں میں درد شروع ہو جاتا نہیں بالکل میری آواز میں درد شاید ایسے ہی ہوگا کہ کسی کو ویسے درد شروع جائے بھالکا سنائے درہا بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا یہ ہیں واجی 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 زبردست ہوگیا اچھا لگتا کوئی شادی ہوگی جی بالکل میری شادی ہوگی والحمدلللہ میری لاب ماری جائے واجی 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 زبردست یہ انہی حالات میں ہوگی اچھے حالاتوں میں اچھے حالاتوں میں انہی حالاتوں میں کوئی رشتہ نہیں دے یہ بات حقیقت جناب ان میں بڑی سکلز ہیں اصل پیسہ تو لگتا آپ کا دیزائن آپ نے بنا دیا اس کو بیجنا اصل کام ہے وہ یہ صحیح کار پا رہے ہیں کہ نہیں ارننگ ہو رہی ہے آپ کو نہیں ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ میند بھی نظر بھی آتی ہے اور جب کسٹمر آگے کوئی ریویوز دیتے ہیں تو وہ زیادہ سر یہ وہ شخصیت جنہوں نے رسالے بیچے اپنی پہلی زندگی میں اور وہ دیکھتے تھے خوبصورت موڈل اور بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن سیجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا سین یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی کسٹمر کے کوئی آٹفٹس بنانے ہوتے ہیں کسی بھی ایونڈ کے اکورڈنگ تو اس سے پہلے مجھے ہمیں اپنے کسٹمر کی پرٹیکلر بارڈی میجرمینٹس ریکوائر ہوتی ہے اس میں میں سپوسٹو بھی آپ کو کچھ بتا رہی جی 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 آپ کی نیک ہے میگ کی میجرمینٹس ہیں آپ کی شولڈر کی میجرمینٹس ہے آپ نے سپوسٹو بی آپ کی چیس کی باڈی میجرمنٹس ہیں آپ کی لرڈ چیس کی باڈی میجرمنٹس ہیں آپ کی بیلے کی باڈی میجرمنٹس ہیں ایون ہمیں بہت نیٹی گریٹی ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک جو نورملی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلرز اس طرح کی میجرمنٹس نہیں کرتے نہیں کرتے یہ دیکھیں ہمیں آپ کی کروس چیس لینی ہوگی ہمیں آرم ہولز کے سائزز لینے ہوگی ہمیں ایون بائسپ کے ایون ہمیں فور آرم کے بھی سائزز لینے ہیں اور اگر آپ تھوڑا ٹرن کریں تو ایک بار ایسے ٹھیک ہے نورملی اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ہمیں ہاف بیک کے سائزز لینے کروس بیک کے اس طرح ہاف بیک کے سائزز لینے ہیں ایون آپ کا جو ریسٹ ہے نا ریسٹ کا کتنا راؤنڈ ہے ہمیں ریسٹ کو بھی میجر کرنا ہوتا ہے اللہ اکبر اتنا تو وہ بھی میجرنگ کا خیال نہیں رکھتے جو بیٹی دے رہے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ واحد موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ دلہ کو فیل ہوتا ہے میری بھی کوئی امپورٹنس ہے میں بھی کوئی چیز ہوں لیجے جناب اس کو ہم شیروانی کہتے ہیں جی بالکل یہ شیروانی اچھا شیروانی میں بھی کافی ڈیفرنٹ ٹائپ کے شیروانیز ہوتی ہیں اس میں جوت پوری سٹائل ہوتا ہے جناہ کٹ ہوتا ہے میٹ تھائی شیروانیز ہوتی ہیں سٹریٹ شیروانیز ہوتی ہیں لونگ شیروانیز ہوتی ہیں ہاف وینٹ شیروانیز ہوتی ہیں بیک وینٹ ہوتی ہیں سائیڈ وینٹ ہوتی ہیں اچھا آپ کے پاس یہاں پہ سائزیز ہوتے ہیں وہ تو نارمل آپ نے ڈمی سائزیز ان کو کہتے ہیں بلکل ایسے ہوتے ہیں مینیکن سائزیز ہوتے ہیں اب جہاں سے مجھے یہ ٹائٹ ہے یا لوز ہے وہ پھر آپ اس کو پھر اجیسٹ کرتے ہیں بلکل ابھی اگر میں یہ آپ کی میجرمنٹس پہ بناتا نا تو یہ آپ اگر آپ کے کیمرہ میں میری ایک مینکن اس کو دکھائیں تو اگزیکلی یہ آلماس ایک نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو یہ فیٹس آنی تھی اچھا اگر میں باڈی میجرمنٹس پہ بناتا ہے اب یہ پرٹیکلر ایک مینکن کا سائز ہے اگر سپوسٹ بی مجھے ارجنٹ بیسیس پہ آپ نے یہ پہنی ہے اس کو ٹو انچز تک ایکسپینڈ کر سکتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں اگر میں ٹو انچز تک اس کو اپن کروں گا اور آپ تھوڑا سو کے ہاف انچ آپ کا بیلے اندر چلا جائے گا تو یہ ایزیلی آپ تکپ کر سکتے ہیں ٹھیک 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 جناب وقت کام اور مقابلہ سکتا ہے شادیوں کا سیزن بلکل شروع ہی ہونے والا ہے اور اب آپ کے پاس ٹائم ہے اگر تھوڑی بیلی میری طرح باہر ہے تو اس کو جم میں جا کے اندر کریں اس پر میں ٹربن بھی پناتے ہیں زبر نسل ہو گیا کیونکہ یہ تو مجھے کوشش کر رہے ہیں دولہ بنانے کی باقی میری قسمت ہے بنتا ہوں کے نہیں بنتا یہ پہنی ہے ذرا اللہ اکبر اچھے گلا کے سوڑ آپ کو شرمانہ بھی ہے ساتھ آپ سجیسٹ کرتے ہیں جب آپ تیار کر دیتے ہیں دولہ بھائی آپ نے شرمانہ بھی ہے میرا خیال ہے جو اس وقت ٹوٹل فینینشل کنڈیشن ہے نا پاکستان کی ہمیں شرمان نہیں چاہیے بلکہ گھبرانہ چاہیے خان صاحب نے کافی عرصہ روکے رکھی ہماری گھبراہت مگر آپ ہونا شروع ہو دوسرا یہ گلانی صاحب ابھی جو میں نے رائٹناو آپ کو آؤٹفٹس دیئے نا یہ ہے ڈارکر ٹونز اس کے پیچھیک ریزن ہے وہ ریزن یہ کہ آپ کی سکین ٹون فیر ہے کمپلیکشن فیر ہے تو جب کسی گروم کی سکین ٹون فیر ہو کمپلیکشن فیر ہو اور فیس اس کا ایسے ڈاؤن کٹ میں ہو ہائٹ اس کی جیسے آپ کی 5 10 5 11 آپ کی ہائٹ ہے تو پھر ہم ڈارکن ٹونز کو سجیسٹ کرتی ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کی ہائٹ انہینس ہوتی ہے آورال پرسنیلیڈی انہینس ہوتی ہے آپ کا پورٹ فولیو بہت خوبصورت بن جاتا ہے پکچرز جس پہ آپ لوگ بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے زبردست ہوگا جناب تقریبا میں تیار ہوں جناب ہم میں جانے والوں کہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے جس کے پاس میں یہ پہن کے جانا ہے